اسلام علیکم پلٹی ڈاکٹرز میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ڈیزیز کے بارے میں بات کریں گے وہ آج کل جہاں جہاں پہ لیئر کا چک پلیسڈ ہے وہاں پہ پری ویلنگ ہے یعنی کہ چکن انفیکشیس انیمیا یہ لیئر اور بروائلر کے اندر بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے اور مورٹیلٹی بھی کرتی ہے ویٹ لاؤس بھی کرتی ہے سب سے پہلے دیکھتی ہیں کہ یہ چکن انفیکشیس انیمیا آتی کیوں ہیں یا یہ کس ویے سے پھیلتی ہے چکن انفیکشیس انیمیا ایک وائرل ڈیزیز ہے ایک ڈی این اے وائرس ہے جس کا نام چکن انیمیا وائرس ہے اگر وائرس کے نام سے یہ دیکھیں چکن یعنی کہ مرگی انیمیا جس میں بلڈ کی کمی ہو جائے اس وائرس میں بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے انیمیا ہو جاتا ہے اور اس ڈیزیز کے اندر جو وائرس ہے یہ ڈی این اے وائرس ہے اس کے لیے وائرس آپ کو پتا ہے کہ وائرس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے اس کے لیے آپ سپورٹیو ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کی ڈرگ آف چوائس نہیں ہوتی اب اگر بات کریں تو جو آپ کا برڈ ہے اس کی جو کلگی ہے وہ پیل ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اگر آپ اس کے شینکس دیکھیں گے اگر وہاں سے آپ اس کی ہڈی کو توڑ کے دیکھیں تو جو بون میرو ہے وہ آپ کو بہت پیل دکھائی دے گا آپ کا برڈ جو ہے وہ کمزور ہوتا نظر آئے گا ڈیلی کی مورٹلٹی بڑھتی جائے گی یہ وہ تمام علامات ہیں جہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے برڈ کے اندر چیکن انفیکشنس انیمیا آ چکی ہے اگر ہم ایج کی بات کریں تو پینتیس دن سے لے کے آٹھ ہفتے نو ہفتے یہاں تک یہ ڈیزیز زیادہ تر پھیلتی ہے یہ ڈیزیز بعد میں بھی آ سکتی ہے لیکن زیادہ تر جو ڈیزیز ہے وہ ان دنوں میں پریویلنگ ہوتی ہے چیکن کی بروڈنگ ہو رہی ہوتی ہے لیئر چک جو ہے وہ بڑا اور ہوتا ہے یہاں پہ آکے جب یہ ڈیزیز آتی ہے اس کی وجہ سے برڈ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اب اگر بات کریں کہ یہ ڈیزیز اس کے اندر پوسٹ مارٹم سائنس کون کون سے آئیں گے تو جب آپ برڈ کو کھولنا سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے آپ اس کی کلغی دیکھیں گے وہ آپ کو ییلو نظر آئے گی اس کے بعد جب آپ اس کی ٹانگوں کو دیکھیں گے اس کی آپ ہڈی کو دیکھیں گے تو بون مہرو جو ہے وہ آپ کو پیل نظر آئے گا اب اگر بات کریں سب کٹ کی تو آپ سب کٹ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو ہیمریجز نظر آئیں گے سب کٹ ہیمریجز آپ کو زیادہ تر ونگز کے بلکل نیچے نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اگر آپ بات کریں تو باڈی کے اندر جو مسلز ہیں جو سب کٹ لیئر ہے وہاں پہ بھی آپ کو ہیمریجز نظر آئیں گے گوشت کے اوپر لال لال نشان نظر آئیں گے لال لال دبے نظر آئیں گے اس کے علاوہ جب آپ اس کو بون مہرو کو دیکھیں گے تو وہ پیل ہونے کے ساتھ ساتھ اٹروفیڈ ہوگا اگر آپ اس کے تھائیمس کو دیکھیں گے تو تھائیمس بھی جو ہے جو گلینڈ ہے جو آپ کو نیک کے پاس ملے گا وہ بھی بہت زیادہ اگریس ہوا ہوگا جہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ برڈ کے اندر چکن انفیکشن سنیمی ہے اگر آپ اس کے لیور کو دیکھیں تو لیور کے اوپر نشان نظر آئیں گے آپ کو ہیپاٹائٹس نظر آئے گا اگر آپ اس کے لنگز کی بات کریں تو آپ کو وہاں پہ نمونیاں بھی مل سکتے ہیں یہ وہ تمام سائنز ہیں جو کہ پوسیبل سائنز ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے سائنز آپ کو ملیں گے ان میں سے کوئی بھی سائن آپ کو مل سکتا ہے لیکن زیادہ تر برڈ کے اندر آپ کو ہیپاٹائٹس لیور کے اوپر نشان جسم کے اوپر لالال دبے یعنی کہ ہیمرجز نظر آئیں گی اس کے علاوہ بلو ونگ بھی اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ ونگ کے نیچے دیکھیں گے تو سب کٹ ہیمرجز آپ کو نظر آئیں گی یہ وہ تمام علامات ہیں یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے برڈ کے اندر چیکن انفیکشن سنیمی ہے زیادہ تر فلاکس کے اندر کیوں آتا ہے جب ہماری کسی ویسے منیجمنٹل فارٹ آتی ہے مطلب کہ ہمارے پاس منٹیلیشن کنٹرول نہیں ہوئی سمر سیزن تھا اندر ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھ گیا نمی بہت زیادہ بڑھ گئی یا کسی بھی ویسے اگر برڈ سٹریس میں آیا تو یہ جو وائرس ہے یہ پریویل کر جاتا ہے اور اپنی علامات دکھاتا ہے جس کے ویسے برڈ کا جو امیونٹی لیول ہے بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے جس کے ویسے سکینڈ انفیکشن بھی آ سکتا ہے اور برڈ کے اندر کوکسی یا اس طرح کی علامتیں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اس کے لیے آپ نے لازمی انشور کرنا ہے کہ آپ کی منیجمنٹل فارٹ بلکل نہ آئے آپ کی منیجمنٹ بلکل ہو کے رہے تاکہ یہ جو عمر کا دورانی ہے جس کے اندر چیکن انفیکشن انیمیا آتا ہے یہ نہ آئے چیکن انفیکشن انیمیا کے لیے لائیو اور کلڈ ویکسین بھی دستیاب ہے آپ اس کی ویکسین بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے برڈ کے اندر اس کی منیجمنٹ اوکے رکھیں آپ کے برڈ کو کسی قسم کی سٹریس نہ آئے خصوصاً اس چار سے لے کے نو ویک کے دورانے تک تو آپ کو برڈ جو ہے وہ چیکن انفیکشن انیمیا سے بھی سکتا ہے لیکن اگر یہ چیکن انفیکشن انیمیا آ جائے تو یہ دھڑا دھڑ اس کی ویسے مورٹیلٹی ہوتی ہے مورٹیلٹی ہونے کے ساتھ ساتھ لیور بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اگر آپ پرڈکشن کی بات کریں تو پرڈکشن بہت زیادہ ڈروپ ہو جاتی ہے آپ کا جو برڈ ہے وہ خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے کلنگ مرگی زیادہ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اب اگر ہم بات کریں چیکن انفیکشن انیمیا کی ٹریٹمنٹ کی کیونکہ یہ وائرل ڈیزیز ہے اور وائرل ڈیزیز کی کوئی ڈرگ آف چوائس نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہم نے ایک اچھے لیور ٹونک کے انتخاب کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ملٹی ویٹامینز جس کے اندر جو لازمی امائنو ایسٹر جو ہماری باڈی کو چاہیے ہیں وہ تمام دستیاب ہونے چاہیے جو ایک لازمی جوز ہے ٹریٹمنٹ کا وہ ہے آئرن کیونکہ یہاں پہ انیمیا ہو جاتا ہے انیمیا کیا ہے بلڈ کے اندر بلڈ کی کمی ہونا سٹارٹ جاتی ہے ہیموگلوبن کی کمی ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے بلڈ میں آئرن کو سپلیمنٹ کے طور پر دینا ہوتا ہے اگر تو آپ نے گھر کے اوپر چھوٹے پیمانے پر مرگ بانی کی ہے تھوڑی مرگیاں رکھی ہیں تو اس کے لیے آپ کوئی بھی ہیومن سائیڈ کا آئرن سپلیمنٹ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے کمرشل لیول پر مرگ بانی کی ہے تو اس کے لیے آپ سیم فرسل یا کوئی بھی آئرن سپلیمنٹ استعمال کر سکتے ہیں جس کے اندر فیرس سلفیٹ یا آئرن کے خاص مقتال موجود ہوتی ہے 40 یا 50% جس سے یہ بلڈ جو ہے وہ ریکاور ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی مورٹیلٹی دوبارہ ڈاؤن ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ اس کی پروپر ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑے لاز کی وجہ بن سکتے ہیں اگر آپ نے گریلو پر مرگ بانی کی ہے تو آپ کوئی بھی آئرن سپلیمنٹ جس میں فریقہ ہے یا کوئی بھی ٹیبلٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں جس کے اندر آئرن سپلیمنٹیشنز ہوں